بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیت اللہ یا کعبہ شریف ہے اس سے قبل حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا جناب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد کی طرح یعنی حضرت ابراہیم کا قبلہ اور دگر انبیاء کرام کا قبلہ چونکہ کعبہ رہا ہے تو آپ کے قلب اثر کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ شریف ہو جائے اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو قبول فرمایا اور قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا اور اب مسلمانوں کا قبلہ یعنی یہ سب جو کام ہوا ہے اس حوالے سے میں چاری تھی کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ تمام تک پہنچا ہوں تو اب مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ حرم شریف ہے بیت اللہ شریف ہے کعبہ شریف ہے تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد قبل ازنی ہم نے بات کی ہے نماز کی شرائط کے تعلق سے آپ نے تہارت کے حوالے سے کلام سنا ہے آپ نے ستر عورت اور وقت کے تعلق سے یعنی تین شرائط ہم نے بتفصیل ذکر کی ہیں آج ہم کوشش کریں گے کہ جو چوتھی شرط ہے یعنی استقبال قبلہ اس تعلق سے کلام ہو قبلہ یعنی جو آپ کا سامنے کا رخ ہے یعنی جو ڈائریکشن ہے جو آپ کے مقابل جگہ ہے اس تعلق سے آج ہم بات کریں گے مسلمان جس سم رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں موسیقی